باب نو جو خدمت مقدسوں کے باستے کی جاتی ہے اس کی بابت مجھے تم کو لکھنا فضول ہے کیونکہ میں تمہارا شوق جانتا ہوں جس کے سبب سے میں دنیا کے لوگوں کے آگے تم پر فخر کرتا ہوں کہ آخی کے لوگ پچھلے سال سے تیار ہیں اور تمہاری سرگرمی نے اکثر لوگوں کو اُبھارا لیکن میں نے بھائیوں کو اس لیے بھیجا کہ ہم جو فخر اس بارے میں تم پر کرتے ہیں وہ بے اصل نہ ٹھہرے بلکہ تم میرے کہنے کے موافق تیار رہو ایسا نہ ہو کہ اگر مقدونیا کے لوگ میرے ساتھ آئیں اور تم کو تیار نہ پائیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اس بھروسے کے سبب سے شرمندہ ہوں اس لیے میں نے بھائیوں سے یہ درخواست کرنا ضرور سمجھا کہ وہ پہلے سے تمہارے پاس جا کر تمہاری مععود بخشیس کو پیشتر سے تیار کر رکھیں تاکہ وہ بخشیس کی طرح تیار رہے نہ کہ زبردستی کے طور پر لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرائے ہیں اسی قدر دے نہ دریق کر کے اور نہ لاچاری سے کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عجیز رکھتا ہے اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کسرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے بکھیرا ہے اس نے کنگالوں کو دیا ہے اس کی راست بازی عبد تک باقی رہے گی پس جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے کے لیے روٹی بہم پہنچاتا ہے وہی تمہارے لیے بیج بہم پہنچائے گا اور اس میں ترقی دے گا اور تمہاری راست بازی کے فلوں کو بڑھائے گا اور تم ہر چیز کو افراد سے پا کر سب طرح کی سخاوت کرو گے جو ہمارے وسیلے سے خدا کی شکر گزاری کا باعث ہوتی ہے کیونکہ اس خدمت کے انجام دینے سے صرف مقدسوں کی احتجاج رفع ہوتی ہیں بلکہ بہت لوگوں کی طرف سے خدا کی بڑی شکر گزاری ہوتی ہے اس لیے کہ جو نیت اس خدمت سے ثابت ہوئی اس کے سبب سے وہ خدا کی تنجید کرتے ہیں کہ تم مسیح کی خوشخبری کا اقرار کر کے اس پر تابدائی سے عمل کرتے ہو اور ان کی اور سب لوگوں کی مدد کرنے میں سخاوت کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اور تمہارے مشتاق ہیں اس لیے کہ تم پر خدا کا بڑا ہی فضل ہے شکر خدا کا اس کی اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے